اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو لیکچر ہے دوستوں کے سوالات تھے کہ اگر والد اپنی زندگی میں جائداد سے اپنے بچوں کو محروم کر دیتا ہے اگر والد اپنی زندگی میں ایک بچے کو پراؤپٹی دیتا ہے اور دوسرے کو محروم کر دیتا ہے اگر باپ اپنی زندگی میں بیٹے یا بیٹی کو پراؤپٹی سے محروم کر دیتا ہے تو گفٹ دے کر دیتا ہے تملی کر دیتا ہے ان کے نام لگا دیتا ہے اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے تو لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں کا بہنوں کا جو سوالات تھے ان کا جواب دینے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں جیسے ہی ادھر سے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں گے اور ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کو اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شہر کریں آگے فارورڈ کریں تاکہ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے سنیں گے اور قانونی رہنمائی سے مستوید ہوں گے اور یہ صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر کہ اس کو آگے فارورڈ کریں لیکچر کی طرف آتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں دوستو سوال تھا میرے بھائی کا میری بہنوں کا کہ اگر بیٹیوں کو یا بہنوں کو باپ بھائی پروپرٹی سے ڈپرائیو کر دیتے ہیں ان کو پروپرٹی سے محروم کر دیتے ہیں اگر باپ ایک اپنی بیٹی بیٹے کے نام پروپرٹی لگا دیتا ہے بیٹی کو محروم کر دیتا ہے قانونی کیا حصیت ہے قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو سورت النساء آیت نمبر ساتھ کا ترجمہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اپنی بچیوں کو جہداد کے حق سے محروم نہ کریں مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ رب العالمین کی طرف سے مقرر ہے سورت النساء آیت نمبر ساتھ اب دوستو اس میں جو لوگ جو بھائی اپنی بہنوں کو پروپرٹی سے محروم کرتے ہیں بہنوں کو والد کی وراثت سے محروم رکھنا بہن کی پرورش کرنا جہنم میں اپنے لیے ٹھکانا تیار کرنا ہے یعنی کہ دوستو کچھ لوگ اس معاشرے کے اندر ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی بہنوں کی پروپرٹی کو ہڑپ کر لیتے ہیں اس کو بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جہنم میں اپنے لیے ٹھکانا تیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنی بہن کی پرورش کیا ہے میں نے اس کی شادی کیا ہے زندگی میں ماں باں مر گئے تھے فوت ہو گئے تھے ڈیتھ ہو گی تھی تو لہذا پرورش کی لہذا بہنوں کا حصہ نہیں بنتا یہ حصہ ہمارا ہے لیکن ایک قرآن کے اندر اللہ باک نے فرما دیا کہ بیٹا ایک بٹا دو بیٹی ایک بٹا چار بیوہ ایک بڑا آٹھ تو اسی طرح بہنوں کا حصہ بھائیوں کا حصہ بیٹیوں کا حصہ شہر کا حصہ باپ کا حصہ ماں کا حصہ مکمل اللہ پاک نے حصے مقرر کر دیئے ہیں اب اس میں قانون کیا کہتا ہے اب اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں پروپرٹیز سے باقی جو وارث ہے ان کو محروم کرتا ہے یعنی کہ کوئی بھی مائدہ جو خواتین کو عورتوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو ان کے ورستی حقوق سے محروم کرتا ہے با مطابق سپریم کورٹ اور پاکستان کی ججمنٹ ہے اس کی کوئی قانونی اور شریع اسیت نہیں ہے اور ایسا جو مائدہ ہوگا جس سے کسی بہن بیٹی خواتین کو پروپرٹیز محروم کرنا وہ ایسا مائدہ کالہدم تصور ہوگا دوزار بیس سپریم کورٹ پانچ سو پانچ سیول پانچ پانچ پیج ہے اس کا ایک تو دوستو یہ چیز ہے اور دوستو سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں والدہ کی جانب سے بیٹوں کے نام کی گی پروپرٹی کو منسوک کر کے بیٹوں بیٹیوں کو بیٹوں کے نام جو ماں نے پروپرٹی کی تھی وہ اس کو سپریم کورٹ پاکستان نے منسوک کیا اور پروپرٹی کو منسوک کر کے بیٹیوں کو ان کا شرعی جو حق دلوایا اور قرار دیا کہ بیٹوں بیٹیوں کو ان کے شرعی حصہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ بیٹیوں کا جو حق ہے ان کو حق سے بیٹیوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا ان کا یہ حق ہے اور یہ حق ان کا شرعی حق ہے اور دوزار اٹھارہ اسی آمار ٹو زیرو ایٹ زیرو پہ جا یہ بھی سپریم کورٹ پاکستان کی جارجمنٹ ہے ایک اور دوستو ڈسکشن میں جاتے ہیں کہ عورتوں کو ورست ذریعی زمین پر بنائے رواج یعنی کہ محروم کرنا خلاف قانون ہے خلاف آئین ہے اور شریعت کے خلاف ہے عدالت ایسے رواج کسٹم کو زیرے گوھر نہ لائیں دوزار سونا اسی آمار ساتھ سو تریسیٹ پہ جائے اب ورست میں بہن کا جو حصہ ہے دوستو بہن کو والد کے ورست سے محروم رکھنا اور ان کی پرورش کرنا جہنم میں اپنے لیے ٹھکانا تیار کرنا ہے یعنی کہ ورست میں محروم کرنے کے بعد یہ کرنا کہ لو جی میں نے تو اپنی بہنوں کی پرورش کی ہے میں نے تو اپنی ان کو پال پوس کے بڑا کیا ہے اب یہ پراپٹیاں میں ان کو محروم کر دیا یہ ہم کے ہم اصل میں دوستو ہم برہ سگیر میں دو قومیں بستی تھی مسلمان اور ہند اب کیا ہوتا ہے اب یہ دو ہندستان الگ بن گیا پاکستان الگ ہو گیا اب وہاں پہ ہمارے اندر ہم زیادہ تار ہندووں کے رسم و رواج کو لیتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیٹے ہیں یہ پراپٹی کے جائداد کے مالک ہیں اور جو بیٹیاں ہیں وہ ماں باپ کی میت کی وارث ہوتی ہیں کہ بیٹیوں کو ماں باپ کی میت کا وارث بنا دیا گیا اور بیٹوں کو پراپٹی جائداد کا مالک بنا دیا گیا کیوں یہ جو الفاظ یہ جو ورڈ یہ ہندوانہ یہ ہندووں کی رسم و رواج میں ہے یہ مسلمانوں کے اندر ایسے کوئی رسم و رواج نہیں ہے ایسا کوئی رواج نہیں ہے یہ شریعت نے بیٹوں کو اور بیٹیوں کا جو حق بنتا ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے اور اس سے کسی کو کسی بیٹی کو کسی بیٹے کو محروم نہیں کیا جا سکتا یہ ہے ہمارا قانون یہ ہے ہمارا یہی شریعت ہے اور یہی ہمارا قانون کہتا ہے تو اس طرح کا کوئی بھی معایدہ اگر پروپرٹی سے کسی کو محروم کرے گا پروپرٹی سے معایدہ کیا جائے پروپرٹی سے محروم کرنا بیٹیوں کو چاہے بیٹوں کو چاہے وہ زندگی میں باپ کرتا ہے چاہے اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کر دیتے ہیں بہنوں کو تو ایسا معایدہ کہ کوئی قانونی حصیت نہیں ہے شرعی حصیت نہیں ہے اور ایسا معایدہ کالدم تصور ہوگا یہ پی سی میں ججمنٹ دوستو بتا چکا ہوں دوزار بیس ایس سی امار سیول پانسو پانچ پیج ہے تو دوستو یہ قانون وراثت پہ بہت زیادہ دوستو نے سوالات کیے تھے بہت زیادہ اس طرح کا میرے دوستو اگر کوئی بھی معایدہ ہوگا اگر باپ نے اپنی زندگی میں بھی اپنے بیٹوں کسی بیٹے کے نام پروپرٹی ہیبا کر دی ہے تملیق کر دی ہے تو وسیعت کر دی ہے مطلب تملیق ہیبا ان کے نام لگا دی بیٹیوں کو محروم کر دیا ہے تو اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اس کو آپ عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں اور عدالت سے اپنا جو حق ہے شریح حق ہے وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں دوستو یاد رکھیے گا ایک چیز میں دوستو ویری امپورٹنٹ بتا دوں تقریبا نائنٹی نائن پرسنٹ اس طرح کے جو ہیبا تملیق یہ جو بھائیوں نے یا انہوں نے یا باپ اپنی زندگی کے پتیجوں کے نام لگا دیتا ہے کہ میری بیٹی ہیں یا میں پتیجوں کے نام لگا دیتا ہوں اس طرح جتنے بھی معیدہ کیے جاتے ہیں یہ موسٹی لوگوں نے فیک ہوتے ہیں اور جب یعنی عدالت میں ان ہوتے ہیں تو وہاں سے سارا پنورا بکس کھل جاتا ہے پتہ جال جاتا ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ جتنے بھی معیدہ ہیں یہ فیک ہیں تو ویسے بھی اگر کوئی انسان بھائی بہن یا باپ اپنی زندگی میں اس طرح کا کوئی معیدہ کرتا ہے باقیوں کو محروم کرتا ہے وہ غیر قرونی غیر شرعی اور ایسا جو معیدہ ہوگا وہ کالا دم تصور ہوگا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا جہاں رہیں سلامت رہیں اللہ پاک آپ سب کے رزق میں زافعہ فرمائے اللہ حافظ